پاکستان کے نامر سیاست دہنوں میں سے ایک تبندہ نام اسلام پسند باوکار باعزت شخصیت امیر جماعت اسلامی سراج الحقان ہے آپ پانچ سبتمبر 1962 کو خیبر پختونخہ کے زلہ لوردیر میں پیدا ہوئے کچھ جگہ پر آپ کی تاریخ پردیش پانچ اپریل 1965 پا مقام زلہ چار صدہ لکھی گئی ہے ابدادائی تعلیم اپنے خطے کے سرکاری ہائی سکول سے آصل کی آٹھویں جماعت میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور فرض شناسی کی وجہ سے آپ کو کچھ عرصے بعد ہی نازم اعلیٰ منتخب کیا گیا پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایڈوکیشن کیا تعلیم مکمل کی آپ کی شخصیت کا نمائن پہلو سادہ مزاجی اور انسان دوستی ہے آپ پاکستان میں اسلامی شریعت کی بنیاد پر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ سود کے مخالف ہیں اور یہی وجہ ہے آپ پہلے پاکستانی سینیٹر اور صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں جن کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے سیراج الحق صاحب اردو پشتو انگریزی اور دیگر زبانوں پر عبور رکھتے ہیں مگر اظہار خیال کے لیے اردو اور پشتو کا ہی انتخاب کرتے ہیں آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کے رکم منتخب ہوئے اور مہنت اور جفا کشی سے کام کیا اور پچپن کیپی کے حلقہ سے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے رکم منتخب ہوئے دوہزار تین میں جماعت اسلامی خیبر بختونخوا کے امیر مقرر ہوئے اپریل دوہزار نو میں سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن نے مرکزی نائب امیر مقرر کیا اور مار دوہزار چودہ میں آپ کو امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب کیا گیا اور اب دوبارہ سب ارکان نے آپ کا انتخاب کیا دوہزار تین کا انتخابات میں جب خیبر بختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پاکستان کی مخلوط حکومت قائم ہوئی اس وقت آپ کو سینئر وزیر اور وزیر خزانہ مقرر کیا گیا اس دوران بطور وزیر ان کا دروازہ بلا تفریق مذہب و مسلک اور سیاسی و بستگی کے ہر خاص و عام کے لئے کھلا رہا آپ نے سیول سیکٹریٹ میں خطبہ بھی دیا اور نمازوں کی امامت بھی کی اور ایک مثال قائم کی آپ نے بحثیت سینئر وزیر اور سبائی وزیر خزانہ اندرون اور بیرون ممالک بہت سے سفر بھی کیے جن میں برطانیہ سعودی عرب قطر ترکی متحدہ عرب امارات جاپان نیپال سری لنکا کوئیت مصر چین ناروے جرمنی اور کئی دیگر مغربی ممالک کے دورے کیے مگر قومی خزانے کو قومی امانت سمجھا بغیر کسی پروٹوکول کے پبلک ٹرانسپورٹ کا انتخاب کرتے اور رہاشگاہ کے لیے ہوتلوں کے بے تہاشا سرکاری اخراجات چھوڑ کر اسلامی سینیٹرز میں رہنا پسند کرتے مگر صادق و امین کہلائے بطور وزیر جو انہیں سرکاری رہاشگاہ ملی اسے پبلک سیکٹریٹ بنا دیا جہاں آدھی رات کو بھی لوگ آتے جاتے رہتے اپنے ایک ہندانی گھر کے علاوہ ان کا کوئی اور گھر نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی ذاتی گھاڑی ہے کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ایسا لیڈر کے ہی نظر نہیں آئے گا سادگی پسند طبیعت کے مالک متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے سراج الحق نے نظریاتی سیاست پر اپنی زندگی بسر کی سراج الحق وہ واحد پاکستانی سیاستدان ہیں جن کو سابق چیف جسس نے صادق و امین کہا آپ کی چھوٹی صحبزادی فاطمہ نے جب آپ کا انٹرویو کیا اس میں کچھ دلچسپ سوالات کیے اور پوچھا کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کون سے لگتی ہے آپ نے جواب دیا سب سے اچھا ہمارا دین ہے جس نے ہمیں شعور دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو جانتے ہیں اور جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اور جب ٹیڑی ٹوپی کی حقیقت پوچھی تو آپ نے کہا میں جب پانچویں کلاس میں تھا تو ایک روز وہاں ورف باری ہوئی تھی مجھے سکول جانا تھا لیکن میری چپل نہیں تھی اس لیے میں نے سکول جانے سے انکار کیا پھر میری ماں نے میرے سر پر ٹوپی ٹیڑی رکھی اور مجھ سے فرمایا کہ اب لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے اور پھر میں سکول چل پڑا اس وجہ سے میں ٹوڑی ٹوپی پہنتا ہوں ظاہر ہے جس طرح ماں نے مجھے ٹوپی دی تھی جس طرح رکھی تھی تو یہ ایک یادگار ہے ماں کی سراج الحق صاحب یقیناً ایک اہد سال شخصیت ہیں جنہوں نے زبانی نہیں عملی کام کیا ہمیشہ آپ نے پیسے کی بجائے انسانیت کی خدمت کو ترجی دی مجھے امید ہے یہ اوبرتہ ستارہ ہمیشہ سیاست کے میدان میں بھی ایک مثال بنے گا اور ہمارے لئے بھی ایک مثال ہے جس نے وسائل کی کمی اور مسائل کی شدت کو کبھی محسوس نہ کیا اور اپنی محنت اور فرض شناسی سے اپنا مقام بنایا موسیقی